بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارہ ربی الاول اولاد نرینہ کا وظیفہ جو مرد عورت ازن یہ عمل کر لیتے ہیں اگلے بارہ ربی الاول تک اللہ تعالی بیٹا عطا فرما دیتے ہیں آج کا یہ خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کے والے سے پرشان ہیں کیونکہ مجھے اولاد کے والے سے بہت زیادہ میسیجز آرہے ہیں خاص کر اولاد نرینہ کے والے سے بھی اور بہت ساری خواتین نے کہا مرد صاحب کے عمر گزرتی جا رہی ہے اولاد کی نمت سے محروم ہے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ مرد صاحب کے اولاد ہوتی ہیں مر جاتی ہے یا پیٹ کے اندر ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے ایک تو اس مہینے آپ اللہ تعالی سے ایک وعدہ کریں کہ یا اللہ دو وعدے بلکہ یا اللہ جو تو نے مجھے بیٹا دیا میں اس کا نا محمد رکھوں گی یہ میں نے ایک بھائی کو دیا تھا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ انہیں خود بتایا کہ اللہ تعالی میں ابھی سات مہینے ہو گئے اور اللہ تعالی نے بیٹا دیا تو گھر والی نے کہا تو میں نے کہا اس کا نا محمد ہی ہوگا تو پہلی آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ یا اللہ جو بھی تو نے مجھے اولاد اطا کی میں اس کا نا محمد رکوں گا حدیثی میں آتا ہے کہ جو شک ایسے کہتا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور بیٹا اطا فرماتے ہیں اگر جس کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالی اس کو اولاد اطا فرما دیتے ہیں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ربیل اول کی برہ ربیل اول کو برہ ربیل اول کو کسی بھی نماز کے بعد کسی ایک نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو بھی آپ کے سکرین کے پر آئے گی آپ سے گزائش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کوئی سے بھی کمینٹ کریں اپنی دعا کے لیے اولاد کی دعا کے لیے کمینٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی طور کے پر دعا بھی کروائی جائے گی وظیفہ آپ کی سکین کے پر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ آپ نے پانی رکھنا ہے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اولہ خصوصات مضبط روشی پڑھنا ہے آدھا پانی خود پیلیں آدھا اپنے ہزبنڈ کو پلا لیں اگر ہزبنڈ نہیں ہے تو آپ نے پھر پورا پانی خود پی لینا ہے یہ ہزبنڈ ہے وہ کر رہے ہیں مل بی بی پاس نہیں ہے تو وہ بھی پورا پانی اس کو پی سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ رب کی ذات اگلے اس دن تک اللہ تعالی آپ کو ضرور اولاد کی نمت سے نماز دے گا